مرزی اور مرزی سے پہلے جو آج کل خواتین خود کہتی ہیں کہ بھئی جب تک انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی شادی کیسے ہوگی اور انڈرسٹینڈنگ کے نام کے اوپر جو کہ پورے کی پوری ویسٹن فلسفی جہاں پر شادی سے پہلے بچے ہو جاتے ہیں ہمارے ہاں الحمدللہ وہ تو نہیں ہو رہا لیکن حرکات تو ہو رہی ہیں سائل صاحب what's your take sir یہ انڈرسٹینڈنگ کیا ہے یا اس سے پہلے آپ رشتہ ازدواج کے اوپر ذرا روشنی ڈال دیں رشتہ ازدواج جو ہے وہ واحد انسٹیٹیوٹ ہے جو کہ انسانوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک نظام کے طور پر رکھا تاکہ ان کی وہ علی ٹریننگ ہو سکے جس میں وہ سارے عصاف نکھر کے سامنے آئیں جس میں سے ایک جو وصف ہے وہ وہ ایک صفت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی خداداد ہے وہ جو حیاء کی ہے اور وہ حیاء کی جو صفت ہے وہ صرف رشتہ ازدواج کے بعد ہی آپ ایک ایسے پیڈیسٹل پہ کھڑے ہو کے اپنے گھر والوں کی بھی ٹریننگ کر سکتے ہیں کہ جس کے بعد وہ آپ کو بھی اس کٹہرے میں کھڑا کریں تو بریو ذمہ کریں کہ ہاں یہ جو اس کے کال آف فیل میں تضاد نہیں ہے اور وہ اسی پیرائی کے اوپر چلیں جس پہ ان کو ویلیو سسٹم کے باہر میں تبلیغ دعوت کی جا رہی ہے ماباپ کی طرف سے اب زیادہ تر لوگ جو اپنی گل فرینڈز کے ساتھ اپنے باوئی فرینڈ کے ساتھ کئی کئی سال گزارتے ہیں اس کے بعد شادی کے بعد بچوں کو اسلام سکھانے کی باتیں کرتے ہیں تو میرا تو ماننا یہ ہے کہ پھر بھی اسلام تو سکھانا ہی چاہیے مگر بچوں کو پھر وہ ہیلا بھی مل جائے گا کہ خود تو آپ نو سو چوے کھا چکے تھے اور ہمیں ڈریکٹ حجبہ جانے کی بات کر رہے ہیں تو یہ ایک وشیس سرکل ہے جس میں آپ انٹر ہو جائیں گے اور آج کل کی جو آج کل کی آئندہ جتری بھی نسلیں آئیں گی وہ اتنی تواتر سے ایکسپوزر لے رہی ہیں اس آرگیومنٹ کا کہ جس میں فیلسی ہے دماغ کا ایک مغز مرض ہے کہ جس کے تھوہ یہ سمجھتا دیتا ہے کہ اگر ایک بندہ خود غلطی کرتا ہے تو اس کو یہ بھی اجارت نہیں ہے کہ وہ اس کی تصحیح کی ترغیب بھی کر سکے تو ہوتا یہ ہے کہ پھر اس مرض کی ظاہر ہے پھر وبا پھیلی ہوئی ہے تو آپ اپنے بچوں کو جب دین کی طرف لانے کی کوش کریں گے تو بچے اسی مرض کی اوپر کھڑے ہو کے آپ کے اوپر چلائیں گے کہ خود تو آپ کی امی ہماری امی آپ کی گل فرنڈ رہی ہے اور ہمیں آپ کہہ رہے ہیں کہ بوئی فرنڈ نہ بنائیں تو یہ وہ مرض پھر ایک بشش سائیکل میں انٹر کروا دے گا آپ کو اور ماں باپ پھر ایسے ناکس عقل ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم تو خود کیا کہہ سکتے ہیں ہم تو خود پہلے کوٹشپ میں رہے ہیں دو دو تین سال کئی کی دفعہ دست سال بھی تو وہ پھر ترغیب بھی چھوڑ دیتے ہیں سو یہ ایک معاملہ ایسا ہے جس میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ جتنا جلدی ہو سکے اس کی تصحیح کریں کہ سب سے پہلے تو خدا نہ خاصتہ آپ سے غلطی وہ بھی رہی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بچے بھی وہ غلطی دورائیں گے دوسرا جو پراببلسٹک ڈائیگرام میں نے پلوٹ کی ہوئی ہے جو کہ میں بڑے عرصے سے کر رہا ہوں کہ بچے کے ماں باپ بشک مولوی صاحبی کیوں نہ ہو آپ میں آلمائی کیوں نہ ہو اب اس کی probability to go towards this courtship بڑھے گی کم نہیں ہوگی بکہ ہم نے جس level کا exposure اس کو thresholds بولتے ہیں scaling بولتے ہیں psychology میں وہ scales ہی ہم نے توڑ دی ہوئے ہیں کہ جن scales کے اوپر اللہ تعالیٰ کو centralized position دی جائے اور اس centralized position کے through تمام تر effect جو ہے نا higher and lower orbits میں دیا جائے جتنے بھی circles اللہ تعالیٰ کی گردہم تواف کریں گے تو وہ جتنا آپ اللہ تعالیٰ کو centralized کریں گے تو آپ بے شک خود ابو جہلی کیوں نہ ہو آپ پھر بھی دین پھلا سکیں گے مگر اگر آپ خود کسی یہ جگہ پہ بھی غلطی کر بیٹھے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کو centralized نہیں کیا وہ آپ نے اپنے بچوں کے سامنے تو پھر وہ آپ کی غلطیاں پکڑ پکڑ کے اس سے بڑی بڑی غلطیاں کیا کرے گا سو یہ دو بڑے مسائل ہیں جس کی وجہ سے جو آپ نے یہ رکواد کی ہے نا یہ اس کی causes ہیں سو if i were you if i was anyone تو میں سب سے پہلے جیسا مرضی رہا ہوں اپنی ماضی میں اپنے بچوں کے دمیان اللہ تعالیٰ کو centralized کروں اور اپنی کتاہی کو بھی اگر سرعام بتاؤں کہ بھئیہ میرے سے غلطی ہوئی ہے اسی لئے تو آپ کو بتا رہا ہوں کوئی غلطی نہ کرنا میں اس راستے سے چل کے آیا ہوں اس لئے آپ کو بتا رہا ہوں میں ایک آخری اور بات کر دوں اب تو سائنس بھی اتنی آگے جا چکی ہے کہ ہمیں پتہ چل چکا ہے اب کہ یہ جو لڑکی لڑکی کے آپس میں اختلاعات ہوتا ہے یہ جس قسم کے بھی اس قسم کے بھی معاملے ہوں جتنی بھی آپ شائری کرتے ہیں اس کی سامنے بے شک آپ کوئی غلط قسم کے فیل نہ کرتے ہوں آپ کی جو کیمسٹری کے اندر جو بیسک ہورمون ہے اس تحریک کا جس کی بنا کے اوپر آپ اچھیومنٹ چاہ رہے ہوتے ہیں کونکویسٹ کہتے ہیں اس کو لڑکی لڑکے کے اوپر لڑکا لڑکی کے اوپر کونکویسٹ چاہ رہا ہوتا ہے وہ اگر شادی سے پہلے ہی آپ نے اچھیومنٹ کر لیا ہے تو آپ کی شادی کے تباہ ہونے کے کافی سارے آپ نے انتظامات پہلے سے ہی کر لیا ہوئے ہیں شادی کے بعد آپ کو وہ ہورمون دوبارہ سے وہ والی سیٹسفیکشن دے ہی نہیں سکتا وہ لڑکی جس چیز جس ہورمون کو ریپرزنٹ کر رہی تھی نا وہ سیکشول ہورمون نہیں ہے وہ اچھیومنٹ کا ہورمون ہے تو وہ آپ کا ہورمون اتنا جائلیٹ کر دیتی ہے لڑکی یا لڑکا بھی کہ جب آپ شادی کے بعد وہی والی اچھیومنٹ چاہتے ہیں اس سے تو وہ ملتی نہیں ہے تو آپ ایک دم بورڈم کا شکار ہو جاتے ہیں اپنی بیوی سے کیونکہ وہ والی گلڈ فرنڈ تو آپ کو مل گئی نا جو آپ کو ملنی تھی تو اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ جس بندے کی بھی پہلے سے گلڈ فرنڈ ہوتی ہیں وہ جب شادی کرتا ہے تو ایک بیوی اتنی ڈوپامین اس ہورمون کا نام ہے ڈوپامین ریلیس ہی نہیں کر سوا سکتی آپ کے ذماغ میں ذہن میں دماغ میں تو وہ پھر ایکسٹر میریٹل افیر کی طرف جائے گئی جائے گا because اس کو پھر دوسری چاہیے ہوگی تاکہ وہ والی ڈوپامین جو نشہ ہے نا بس وہ نشہ پورا کر سکے تو یہ ایک ایسا وشیس سرکل ہے جو کہ اب نیورو کیمسٹری کے طرف بھی ہمیں پتہ چل چکا ہے کہ جتنی زیادہ کورٹشپ کریں گے اتنا ہی زیادہ آپ کا دماغ شل ہو جائے گا اور آپ والا رشتہ نبھا ہی نہیں سکیں گے کیونکہ آپ کے اندر وہ جو رحم اللہ تعالیٰ نے کہا نا ہم نے میاں اور بیوی کے بیچ میں ایک دوسرے کے لیے رحم رکھ دیا تو وہ علام معاملہ اب آپ کا سیٹسفیکشن کے تھریشورڈز کو اچیو ہی نہیں کرے گا ٹھیک سو یہ اتنا بڑا مسئلہ ہو جائے گا کہ آپ آپ پھر شادی کے بعد طلاقی کی بھانے دھونڈا کریں گے کیونکہ طلاق تو مجبوراً لینی پڑے گی لڑکی کو یا لڑکے کو کیونکہ آپ وہ سیٹسفیکشن دے ہی نہیں رہی اب وہ تحریک ہو ہی نہیں اس دماغ میں کہ جو روز میں اپنی بیوی کے ساتھ یا شہر کے ساتھ اس رشتے کو آگے سے آگے کی طرف لے کے جاؤں کیونکہ میں تو اتنا ہی ہوں میرے طرف سے آنے والی ڈوپامین اتنی ہی ہے جتنی پہلے تھی اب مگر تیرا سینٹری ڈیلیٹ ہو گیا ہے اس کو زیادہ چاہیے تو پھر تو یہی آپ دیکھ رہے ہیں آپ سائکالوجس کے پاس جو میریٹل کانسلنگ کے پیشنٹس آتے ہیں یہ گوھرے اورینٹیڈ ویسٹرن اورینٹیڈ سائکالوجس کے پاس وہ ان کو پھر پیٹنشن کی تھیرپیک دیتے ہیں کہ تم پیٹن کرو کہ یہ کوئی اور لڑکی ہے تم پیٹن کرو کہ یہ کوئی اور لڑکا ہے اور اس طریقے سے وہ ڈوپامین کو بیلنس کر رہے ہوتے ہیں اچھا یہ معاملہ بہت ہی بہت ہی ڈیپ لیول پہ چلا جاتا ہے اگر آپ اس کی ہرمونل تھیرپی کو ریورس انجینئر کر کے دیکھیں تو سو ہر اینگل سے دیکھیں تو یہ کوٹشپ جو ہے نا یہ ایک شدت کی بیماری ہے جو کہ آپ کے اس ڈومیسٹک ہاؤس ہول اس اسٹیٹیوٹ کو توڑ دے گی اور یہ ٹوڑ گیا ایک دفعہ تو نبی علیہ السلام نے کہا اگر حیاء چلی گئی تو پھر جو مرضی کرو آپ پھر پھر ہیوانیت ہی باہر آئے گی ٹوڑ گیا